السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساماں میں ہوں فبا سہری میں ہوں محک اسلام ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کرتے ہیں افسوس نہ خبر سے وادی نیلم کے علاقے سرگن میں برفانی تودے گرنے سے پچاس افراد کی جان چلی گئی ہے راستے بند ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے دو روز کے دوران برفانی تودے گر جانے سے ہلاکتوں کی تعداد اب باسٹھ تک پہنچ چکی ہے مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے امیر الدین مغل کی رپورٹ دیکھئے بلوچستان میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تو تھم چکا ہے لیکن کئی علاقوں میں ابھی سینکلوں لوگ پھسے ہوئے ہیں متعدد مقامات پر رابطہ سڑکے بند ہیں قلات میں پارہ منفی تیرہ تک گر چکا ہے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگی ہیں یہ بلوچستان ہے جہاں برف باری کے بعد مختلف راستے اب بھی بند ہیں بادینی کروس، کان مہترزائی اور دیگر علاقوں میں سیکڑوں گاڑیاں راستہ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑی ہیں زیارت میں برف باری سے بند شہرائیں چار دن بعد آمد رفت کے لیے کھولی گئی ہیں چمن کوئٹہ شہرہ کو بھی برف ہٹا کر ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا قلات شہر اور گردنواح میں درجہ حرارت منفی تیرہ تک گر گیا دین دن میں تین فٹ سے زیادہ برف پڑی ہے ملوچستان حکومت کی جانب سے مختلف علاقوں میں ہیلیکوپٹر کی مدد سے راشن اور دیگر سامان فراہم کیا جا رہا ہے نواز شریف تندرس ہیں تو واپس آ جائیں ورنہ بیماری اور علاج سے متعلق ریپورٹس بھیجوائیں وزیر صحت نے سابق وزیر آزم پر واضح کر دیا ہے کہا ریپورٹس نہ آئیں تو ہم عدالت کو کیا جواب دیں گے کاروائی کا اشارہ بھی دے دیا لہور سے دانیہ علومر کی ریپورٹ نواز شریف کی ریسٹورنٹ میں تصویر پر وزیر صحت پنجاب کا رد عمل کہا غیر ذمہ درانہ رویہ نہ اپنایا جائے سابق وزیر آزم اگر علاج کرا رہے ہیں تو ریپورٹ بھیجوائیں یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی وہی ریپورٹس ہمیں بھیجی گئیں جو ہم نے تیار کی تھی زمانت کا وقت 25 دسمبر کو ختم ہوا اس تاریخ کے بعد کوئی ریپورٹ نہیں ملی یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ نئی ریپورٹس کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا ریپورٹس نہ ملنے پر ایکشن لیا جا سکتا ہے کیمروین خاور محمود کے ساتھ دانیال عمر سما لہور مسلم اگنون کی رہنما عثمہ بخاری نے الزام لگایا ہے کہ یاسمین راشد ایسے بیانات وزیر آزم کے ہدایت پر دے رہی ہیں نواز شریف ڈاکٹرز کے ہدایت پر چہل قدمی کے لیے نکلے تھے اور چند دن میں ان کی اہم سرجری ہے یاسمین راشد کی ڈگری چیک کرانے کی ضرورت ہے ایک پیشنٹ ہے جس کی کچھ دنوں بعد سرجری ہونی ہے ہارٹ کی دوبارہ سے اور ہرمیٹولوجسٹ جو ہے وہ ان کو ہلکی واک اور چہل قدمی اور اس کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ بچاری صرف گائنی کے علاوہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں پتہ نہیں گائنی بھی آتی ہے کہ نہیں سو ڈاکٹرز جو ہے وہ کبھی بھی مریض کو بیٹے پر لٹانا جو ہے وہ ڈاکٹرز کا وہ نہیں ہوتا سو برپر ان خاتون کو کون بتایا پتہ نہیں ان کی تو ڈگرییں ویسے چیک کرانی چاہیے دماغوں کا ساتھ ساتھ لیکن یہ ذہنی مریض ہے ان کو ہیپورٹیں بھجوائی جا چکی تھی آج سوا بھی بھجوائی جا چکی تھی اور اگر مزید کو پرابلم ہے تو میں دعوت دیتی ہوں یاسمین راشد صاحبہ کو برائے مربانی لندن جائے اور جا کر نواز شریف صاحب کو ملنا ہے پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی یوٹن لے لیا ہے جب نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک لے جا رہا تھا تو اس وقت کہا کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہو سکتے وہ ٹیسٹ رسکی ہیں اس لیے بیرون ملک ٹیسٹ کرانے کی تجویز ہے آج کہا ہم نے نواز شریف کو پیٹ سکین کرانے کا کہا تھا نواز شریف نے انکار کر دیا ہمارے پاس ابھی بہت بڑا میڈیکل کا فتان ہے بہت ساری چیزوں کا کچھ ایسے ایک تو ایسے ٹیسٹ ہیں جو شاید پاکستان میں نہ ہو سکے اور وہ رسکی ٹیسٹ ہیں ہو نہیں سکتے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو باہر بھیجا جائے ہم نے کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ نہیں ڈالا گا پورٹ بالکل انڈپینڈنٹ ہے ہم نے ان کو دیسے دن آفر کیا تھا کہ آپ پیٹ سکین کروا دیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے فیزیشنز بغیرہ سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا اور پھر انہوں نے انکاری کر دی تھی صحافیوں نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز سے سوالات کرنا چاہے مگر ڈاکٹر یاسمین راشد نے روک دیا کہا جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہی ڈاکٹر محمود کا موقف ہے یہاں یہ بات اہم ہے کہ تقریباً دو ماہ قبل اور ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں میں دوبارہ دہرہا دیتی ہوں مطلب اتنی گئی کچھ دی ڈاکٹر میں نہیں ہوں کہ میں کوئی بیماریاں نہیں بتا سکتا میں بتا دیتی ہوں وہ میرے ساتھ بیٹھے میں اس کا مطلب ہے جو میں بولوں گی وہ اس بات کو آثنٹیگیٹ کریں گے بہت سارے جنیٹک ٹیسٹ پاکستان میں ہو جاتے ہیں لیکن جو ان کا خاص ہمیں جنیٹک ٹیسٹ چاہیے کچھ میری معلومات کے مطابق پاکستان میں ہوئے لیے کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دے بنگلہ دیش نے پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بنگلہ دیش نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے اس سے پہلے بی سی بی کا یہ موقف تھا کہ صرف تین ٹی ٹوئنٹی کھیلے جائیں گے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے علی حاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے علی حاشمی یہ تو بہت بڑی خبر ہے کیسے راضی ہوا بنگلہ دیش جی اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ آئی ٹی ٹی کے چیئرمنٹ سچانک منوہر نے جو کہ انڈیا جن کا تعلق ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس میں ان کے اسرار کے اوپر ہی جو دونوں پورٹ سے انہوں سے ہو گئے ہیں کہ اب جو سیریز جو ہے وہ کھیلی جائے گی اس سیریز میں تین ٹی ٹوئنٹی ہیں ایک ونڈے ہیں اور دو ٹیسٹ میچز شامل ہیں یہ دو حصوں میں یہ سیریز ہوگی سیریز کا جو پہلا حصہ ہے یہ اس میں کرکٹ ٹیم چوبیس سے ستائیس جنوری تک لاہور میں پہلے تیس کی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی اس کے بعد مہمان ٹیم سات سے گیارہ فوروزی تک رابل ٹوئنٹی میں ایک ٹیسٹ میچ کھیلے گی اور پھر ایچ پی ایس ایل ہے اس کے اختتام پر جو ہے دونوں ٹیموں کے درمیان ایک ونڈے انٹرنیشنل میچ دیرہ اپریل کو کراچی میں کھیلا جائے گا اور پھر دونوں ٹیموں کے درمیان جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ پانچ سے نو اپریل تک کراچی میں ہوگا دونوں جو بورٹ ہیں اس میں بلکل مطمئن ہے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور اس سے جو کرکٹ ہے اس خطے میں اس کو زیادہ فروغ بلکل علی ہم دیکھ رہے تھے کہ بی سی بی جو تھی وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے تھوڑا سا ان کو اشیو ہو رہا تھا اور وہ یہی چیز سامنے رکھی دی کہ مین ریزن یہی ہے اب کوئی سیکیورٹی پلان بھی تشکیل دیا جائے گا یا جو پہلے سے سیکیورٹی پلان تھا اس میں کوئی تبدیلی لائے جائے گی پاکستان گرگٹ بورٹ پہلے ہی یہ بتا چکا ہے کہ ان کو جو پاکستان آتے ہیں ان کے برابر جو ہے سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی نہ صرف لاہور میں بلکہ کراچی میں اور راولپنڈی میں بھی ان کو اس طرح ہی دی جائے گی اس سے پہلے سری لانکا کی ٹیم یہاں پر کھیل کے جا چکی ہے بنگلہ دیش کی وومنز اور انڈر سکسٹین ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پر کھیل کر جا چکی ہیں اور ان دونوں ٹیموں نے ہی یہ کہا تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی اب ٹو دا مارک ہے کوئی ایسی چیز ان کو نظر نہیں آئی اور بلکہ جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ نظر آیا ان لوگ جو ہیں ان میں بہت زیادہ پیشن کرکٹ کے لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کرکٹ ہو علی حاشمی یہ بھی بتا دیئے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ چوبیس سے ستائیس جنوری تک ٹی ٹوئنٹی سیریز ہوگی بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان کب پہنچے گی اس کا کچھ بتایا گیا ہے جی بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے یہ پاکستان جو ہے لاہور میں آئے گی اور یہ بائیس ساری کو غالباً اس کا امکان ہے کہ یہ یہاں پر بائیس کو یہاں پہنچیں گے ایک دل پیکٹس کریں گے اور ان کی پیس کانفرنس بھی ہوگی پھر اس کے بعد چوبیس سے جو ہے وہ یہاں پر چوبیس سے ستائیس تک وہ لاہور میں ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے اس کے بعد ٹیم واپس جائے گی اور پھر ٹیس میچز کے لیے واپس آئے گی پہلے تو انکار کر رہا تھا بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ اور یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ٹی ٹوئنٹی سیریز ہوگی لیکن آئی سی سی نے مداخلت کی ہے اور اب بنگلہ دیش نے پاکستان میں ٹیس سیریز کھیلنے پر بھی رضم اندیز ظاہر کر دیئے بہت شکریہ آپ کا سید علی حاشمی آگے بڑھتے ہیں فردوس آشکوان کہتی ہے نواز شریف کی تصدیق شدہ ریپورٹ موصول نہیں ہوئی بیمار صاحب لندن کے پرفضہ مقام پر سیرو تفریح اور دل پشوری میں مصروف ہیں میاں صاحب کی صحت کی تازہ صورتحال جان کر عوام کی فکر بھی کم ہو جائے گی وہ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ایک بیمار صاحب ہیں جن کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف چینلوں پہ بھی چلیں اور سوشل میڈیا کی بھی زینت بنی اور کبھی کارزائی صاحب ان سے ملنے جاتے ہیں اور کبھی تو وہ جن کو دعا لینے بھیجا تھا وہ وہاں پہ پرفضہ مقام پہ سیرو تفریح اور دل پشوری میں مصروف عمل ہیں اگلے اٹھالیس گھنٹے میں شریف فیملی سے ان کے لیٹسٹ ہیلتھ سٹیٹس کو جاننے کے لیے حکومت نے رپورٹ طلب کی ہے رپورٹ جو ٹویٹر کے ذریعے آئیں ٹویٹ ہوئیں اور اوفیشلی سٹیمپٹ اتھینٹک سیٹی فائیڈ رپورٹس جو ہیں وہ حکومت کو مصول نہیں ہوئیں نواز شریف اگر بیمار تھے تو ریسٹورنٹ میں کیا کر رہے تھے عوام کا کہنا ہے کہ نواز شریف دھوکہ دے کر گئے ائرپورٹ پر انہیں ہشاش بشاش دیکھ کر محسوس ہو گیا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے اگر یہ بیمار ہوتے تو وہاں پہ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں یہاں سے چھیو کروا گئے گئے اس کا کیا مطلب کہ یہ بیمار یہ کبھی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے سرہ سر جھوٹ ہے عوام کے ساتھ دوکھا کر کے گئے ہیں جاز میں بیٹھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا جس طرح سے جو ہے وہ بڑی تیز سے جاز میں سوار ہوئے اور بیٹھ کر گئے تو اندازہ ہوتا ہے یہ بیمار تھے ہی نہیں اسحاق دار کے گھر کی نیلامی کے لیے اخبار میں اشتہار جاری کر دیا گیا ہے گھر کی ابتدائی بولی اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ مقرر کی گئی ہے لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقع اسحاق دار کا گھر چار کنال سترہ مرلے پر مشتمل ہے جس کی نیلامی کے لیے ڈیپڈی کمیشنر لاہور کی جانب سے اشتہار جاری کیا گیا ہے گھر کی ابتدائی بولی اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ مقرر کی گئی ہے اٹھائیس جنوری کو ہونے والی نیلامی میں حصہ لینے والوں کو بانوے لاکھ پچاس ہزار بطور زر زمانت جمع کروانا ہوں گے ویلکم بیک آپ کو بتائیں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ اتحادی جماعتوں نے حکومت کا ان کو ساتھ لے کر چلیں گے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایم کیو ایم بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے تحفظات پر بھی بات چیت ہوئی وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومتی کمیٹی بنا دی ہے جس کا تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطہ ہے اتحادیوں کے تحفظات دور کریں گے براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں وزیر مملکت شہریہ رافیدی اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے چلنج کیا عدالت آتے ہوئے یہ پریس کانفرنج کرتے تھے میں فیصلہ بات گیا اور میں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ اگر میں نے یا پرائیم منسٹر نے ہم نے ان کے خلاف سازش کی ہے تو مجھے مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب نہ کرے اس پر مزاق اڑایا گیا اس پر مزاق اڑایا گیا تو آج میں چلنج کرتا ہوں رانہ صاحب کو اور پی ایم ایل این کی حکومت کو ووٹ کو اس صدو والوں کے لیے کہ اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو ہیئرنگ ہے یہ کہہ دیں کہ بالکل ٹرائل شروع کریں ٹرائل شروع ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن یہ ٹرائل شروع نہیں کریں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو احساس ہے آپ ان کی باڈی لینگویج ٹیک کر لیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آج کل وہ ہر جگہ قرآن لے کے بھی رہے ہیں رانہ صاحب قرآن مجید سے عمل کرنا سیکھیں کہ اگر آپ حق پر ہیں عدالت میں جائیں مردوں کی طرح عدالت میں مقابلہ کریں یہ لیفٹ نائٹ آئی بائن شائع نہ دیکھیں چیمن صاحب اس ایوان میں خدا کے لیے مستند حدیث مبارک ہے کہ بغیر حدیث بغیر تحقیق کے بات کو آگے پہنچانا جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے میرے آنریبل کالیگز ہیں میں پانچ سال پہلے بھی ایم اے تھا یہ ایم اے ایس کیوں صاحب کا سردار ہے صادق صاحب کے پاس گے تھی چیمن صاحب چیمن صاحب چیمن صاحب рудر پوسر ہاؤس پلیز جیمن صاحب میں سوچ رہا تھا کہ آپ پھر ایک دفعہ قرآن مجید آپ میں لے کے آئیں گے لیکن آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید نہیں ہے آج فائل ہے آج رانہ صاحب رانہ صاحب آج ایوان میں آج اس بات کو آج منتقی آجام تک پہنچاتے ہیں اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو ہیرنگ ہے آج یہ ایوان میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ اٹھارہ سے ٹرائل شروع ہو جائے تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آجائے وہ جو گواہان ہیں وہ جو تمام چیزیں یہ مانگ رہے ہیں عدالت میں وہ پیش کی جائیں آپ بھاگے نا حکومت اور منسٹری آپ کو بھاگنے نہیں دے گی انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے کیونکہ یہ بات میری نسل میرے ملک کے حوالے سے ہے میرے نسل اور میرے لوگوں کو ٹرکی بنا دیا گیا ہے کون کون ہے ان کے پیچھے یہ حقیقت قوم کے سامنے آنی چاہیے اور رانہ صاحب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں رانہ صاحب آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ لانت این ایف کی انٹیگریٹی انٹیکٹ ہے وہ یونیڈی سی وہ تمام ادارے جو پاکستان پر اپلوٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے جائے گی اور وہ لوگ جو جن جن میں یہ مورل کریج تھی کہ ان جیسے لوگوں کو بھی روک سکتے ہیں آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں ہم نے دو نہیں ایک پاکستان کی بات کی تھی اس وہ پاکستان جس میں عمران خان بھی قانون سے بالتر نہ ہو اس میں یہ پاکستان نہیں کہ قرآن اٹھا کے جھوٹ کے مختلف طریق استعمال کر کے اور سی این ایس جب ایکٹ بنا تھا آپ نے بنایا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں بنایا رانہ صاحب حمد کریں حوصلہ کریں اٹھارہ تاریخ ہو آج اعلان کر دیں کہ ٹرائل شروع ہو جائے تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آجائے انشاءاللہ میرا رب الحق ہے حق آئے گا ایسے آئے گا جیسے بہتر سال بعد متحدہ ہندوستان کے لوگوں نے کہا کہ جناح حق پہ تھا انشاءاللہ یہ حق ثابت ہو کرے گا کہ رانہ صلی اللہ صاحب کے حوالے سے جو بھی چیز ہے وہ حقیقت ہے اور حقیقت سے لیفٹ رائٹ نہ ہمارا ایمان ہے نہ ہم اس کے خلاف ہو سکتے ہیں اللہ ہمیں حق کیا ساتھ دینے کی توفیق دے اور وہ تمام لوگ اور وہ تمام لوگ جو قانون کا قانون کو اور لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں کائن لے ہر دی آدھر پرسنس پوائنٹ ویو پھر آپ کو دونوں سائٹس کو ایک دوسرے کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ اڈریس کرسکے گے جس ون کنٹوڈنگ منٹ میں اس دن نہیں تھا انہوں نے تقریر کی میں پوائنٹ آف پرسل ایکسپلینیشن پہ بات کر رہا ہوں نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے کہا جی کہ میں دو طریقہ ایک آرہے ہیں ذریعہ معاشقے ایک وکیل ہوں پانچ ہائی کوٹ کے بینچز ہیں سپریم کوٹ اور اسی طرح شریعت کوٹ ایک کیس لیے لڑا پھر انہوں نے کہا کہ میں کاروبار ریال سٹیٹ کا کرتا ہوں تمام جائدادیں انہوں نے خریدی کوئی چیز نہیں بیچی ان کے جو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک ون تاؤزن ملین سے زیادہ اساسے بڑے یہ تمام چیزیں صرف جڑتی ہیں ایک چیز سے ایوان کا تقدس بھی بہا لوگا آپ کو لگ جائے گا کہ میں یا یہ این ایف یا کوئی اور آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا کسی کی آپ کے ساتھ ذاتی اناد ہے اٹھارہ تاریخ کو انشاءاللہ بیزن اللہ ایک جو ٹرائل ہے آج آپ یہاں سے کہہ دیں کہ وہ ٹرائل شروع ہو جائے تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آ جائے اور ایت دی اینڈ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ظالم کے آگے ڈٹنا گبرانا نہیں اور انشاءاللہ بیزن اللہ یہ جو حس رہے ہیں یہ اسی طرح حس رہے تھے جیسے میں ٹائیاں تقسیم کی گئی تھی سپریم کورٹ کے باہر نواز شریف کے بارے میں حس لو جتنہ حسل ہے حقیقت آئے گی آپ کے اپنے ممبرانز آ کے مجھے طبقی دیتے ہیں کہ نر کے بچے ہو میں نر کا بچہ نہیں ہوں نر کے بچے وہ ہیں جو ظالموں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے ریڈ مائے آئیز رانہ صاحب ٹرائل شروع کریں تاکہ دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے پاکستان زندہ بات تینک یو مومی اسمبلی کا اجلاس وزیر مملکت شہریہ رافیدی اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور منسٹری رانہ صنعولہ کو بھاگنے نہیں دے گی ہم آخری حد تک جائیں گے یہ میری نسل کے مستقبل کا سوال ہے رانہ صاحب ہم ڈڑنے والے نہیں ہیں ویڈیوز تو سان ہے مورل ٹاؤن کی بھی موجود ہے تو پھر سزا کیوں نہیں دی گئی آئین اور قانون کی پاسداری سب پر لازم ہے ایک منٹ جی ایک منٹ ایک منٹ جی اونرابل رانہ صنعولہ صاحب بہت شکریہ جرابی سپیکر ایک منٹ ایک منٹ کائنلی کائنلی اللہ اونرابل کائنلی ایک منٹ جی ایک سیکنڈ پلیز رانہ صاحب ایک منٹ پلیز بلیو ٹیک یار سیٹ ایک سیکنڈ گزارش یہ ہے ڈیکورم آف دہ ہاؤس ڈگنیٹی آف پارلمنٹ آپ میں قوت برداشت ہمارے سب میں اتنی ہونی چاہیے کہ جب ہمارے میں سے اونرابل میمبرز ٹھیک ہے بہت ایموشنل ہیں ہم ہمارے اندر بہت زبردست جذبہ بھی ہے اپنی اپنے جگہ پر بر جب کوشش یہ کریں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات سننے کی ہم قوت برداشت اپنے اندر کریں ہونرابلز ڈانا سنوالہ صاحب جنابے سپیکر میں جو میرے معزز دوست جو ہے وہ یعنی بیچینی کا اظہار کر رہے تھے مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے میں اس حوالے سے بھی ارز کر دوں کہ مارڈل ٹاؤن کا جو مقدمہ ہے اس وقت جو انٹی ٹیررس کورٹ لاہور ہے اس میں زیر سمات ہے اس میں ایک سو چھبیس لوگ جو ہے جن کو عدالت نے اس مقدمے میں طلب کیا ان کا جو ہے وہ وہاں پہ ٹرائل ہو رہا ہے اور وہاں پہ شہاتے کلم بند ہو رہی ہیں جن پندرہ پولیٹیشنز کو جس میں سے ایک میں بھی ہوں ان کو انٹی ٹیررس کورٹ نے عدالت میں طلب نہیں کیا اور اس عدالت کے حکم کے خلاف جو مدعی فریق تھا اس نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ انٹی ٹیررس کورٹ نے ایک سو چھبیس لوگوں کے خلاف ٹرائل شروع کیا ہے یہ پندرہ جو پولیٹیشن ہیں ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا جائے ہائی کورٹ میں اس کی سمات ہونے کے بعد ان کی پٹیشن وہ خارج ہوئی اس کے بعد وہ سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملا مارڈل ٹاؤن کا مقدمہ جو ہے وہ زیر سمات ہے کورٹ میں اور وہاں پہ جو عدالت سے فیصلہ ہوگا وہ دونوں فریقین کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہوگا اور موجودہ جو حکومت ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے یہ برسیکدار ہیں اس میں اگر کوئی اور کسی قسم کی پروسیکوشن یہ چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں اب تو اس قسم کا احتجاج یا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی حکومت ہے اس سلسل میں اگر کوئی آپ اور انکوائری کرنا چاہتے ہیں کوئی اور پروسیکوشن چاہنا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں اس سے پہلی بھی جو ہے وہ ہر پروسیس کو ہم نے فالو کیا ہے جناب سپیکر یہ شہر یار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کیونکہ میں جس وقت ہاؤس میں داخل ہوا ہوں میں نے اس وقت سے ہی ان کی بات سنی ہے اس سے پہلے جو انہوں نے بات کیا وہ میرے علم میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ رانا صاحب آ جائے ہیں ان کے پاس فائل ہے قرآن پاک نہیں ہے جناب سپیکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم سے متعلق جو ہے وہ طریقہ کار وضع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے تو صرف اور صرف اللہ کے نام کی کھائے کیونکہ اللہ ہی وہ طاقت ہے جو حاضر و ناظر ہے اور اللہ کی قسم کھا کے وہ یہ کہے کہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ کا کہر اور غزم میرے اوپر نازل ہو اور اگر اس بات کو آگے سے کوئی جھٹلائے تو وہ بھی اللہ کی قسم کھائے اور اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ کا کہر اور غزم میرے اوپر نازل ہو جناب سپیکر میں رب دل جلال کے نام جو ہیں یہ چھت پہ ہیں میں اس چھت کے نیچے کھڑا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے زندگی میں یہ میں نے بات اس دن بھی کی تھی کہ میری پچیس تیس سالہ جو ہے وہ سیاسی زندگی ہے میں نے زندگی میں کسی ہیرم فروش سے کسی ڈرگ فروش سے کوئی تلق رکھا ہو میں نے زندگی میں کبھی کسی کی سفارش کی ہو ایک مرتبہ بھی کبھی بھول کے بھی سفارش کی ہو تو اللہ تعالیٰ کا کہر اور غزم میرے اوپر نازل ہو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس دن مجھے ای 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 ایف کے لوگوں نے گرفتار کیا اور تھانے لے کے گئے سولہ گھنٹے انہوں نے مجھے رکھا وہاں پہ میرے سے کسی چیز کی برامدگی تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے میرے ساتھ یہ بات بھی کی ہو کہ ہم آپ کے اوپر یہ کیس ڈار رہے ہیں تو پھر بھی میرے اوپر اللہ کا کہر اور غزم نازل ہو اگر انہوں نے وہاں پہ مجھے یہ نہ کہا ہو کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں اوپر سے حکم ہے پتا اس وقت لگا جب انہوں نے عدالت میں جو ہے وہ جا کے پیش کیا اب یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں یہ ٹرائل فیس کریں ٹرائل فیس کریں اوپر بھائی کسی بھی پروسیکوشن میں ایف آئی آر کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ تفتیش ہے تفتیش کا حمل ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹرائل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس مقدمے میں کوئی تفتیش کوئی انکوئری نہیں ہوئی جس کا اس دن بھی میں نے آن ڈی فلور آف ڈی ہاؤس جو ہے میں نے مطالبہ کیا جناب سپیکر اس مقدمے میں اگر تفتیشی نے میرے آمنے سامنے بیٹھ کے میرے سے یہ بھی بات کہی ہو کہ جی آپ کے اوپر ہم یہ کیس ڈال رہے ہیں تو پھر بھی بات ہے پھر بھی میں اپنے اس موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہر جاتا ہوں اس مقدمے میں تفتیشی نے میرے ساتھ ان سولہ گھنٹوں میں کوئی بات کی ہو پھر بھی میں اس بات سے پیچھے ہر جاتا ہوں اب اگر اس مقدمے میں انہوں نے میرا کوئی ڈیمان لیا ہو انویسیگیشن کے لیے پھر بھی جو ہے وہ میں اس مطالبے سے پیچھے ہر جاتا ہوں جناب سپیکر الزام میرے اوپر یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ جو افغانستان سے ہیرون پنچاتا ہے فیصلہ باد فیصلہ باد سے پھر وہ ہیرون پنچاتا ہوں میں لاہور اور لاہور سے وہ گروہ پھر ہیرون پنچاتا ہے پوری دنیا میں اور یہ کام وہ گروہ جو ہے وہ سال ہا سال سے کر رہا ہے میرے بھائی شہر یار افریدی صاحب یہ بتائیں کہ میں چھ ماہ جیل میں رہا ہوں وہ گروہ جو افغانستان سے لے کے فیصلہ باد تک اور فیصلہ باد سے لے کے لاہور تک اور لاہور سے لے کے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے کیا ان میں سے کوئی دو چار دس بیس آدمی پکڑے نہیں جانے چاہیئے تھے یہ اتنا بڑا آپ کا آدارہ ہے اور کتنے اس کے سورسز ہیں تو ان کو پکڑ کے ان کا میرے ساتھ تلق ثابت کرتے ان کے ساتھ میرا جو ہے وہ ان کے ساتھ آنا جانا کوئی میرا ان کے ساتھ تلق ثابت کرتے جناب سویکر میں یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ شہر یار افریدی صاحب کو بھی حقیقت معلوم ہے یہ صرف بس ادھر ادھر کی ہانگ کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جذباتی انداز میں پوز کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس بات سے نکالنا چاہتے ہیں اگر شہر یار افریدی کو اپنی بات میں یقین ہے تو آئیے یہاں پہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے اس بائے گرامی جو ہیں وہ چھت کے اوپر لکھے ہیں یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ بات کر رہا ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو اللہ کا کہر اور غزم میرے اوپر ناظر ہو شہر یار افریدی صاحب آپ یہ بات کہیں یہ بات کہیں آپ میرا اللہ جو ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان انصاف کر دے گا انشاءاللہ میرا اللہ تمہارے اور میرے درمیان انصاف کر دے گا اور یہ انصاف جوہاں قرآن پاک بھی یہاں پہ منگوائے جا سکتا ہے یا منگوالے قرآن پاک منگوالے اور قرآن پاک اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کو حاضر ناظر جان کے اللہ کی کتاب کو گواہ ٹھہراک کے اللہ کے ناموں کو حاضر ناظر جان کے شہر یار افریدی یہ کہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ بات کہتا ہوں اور اگر میں یہ غلط کہوں تو اللہ کا کہر اور غزم میرے اوپر ناظر ہو تو مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ ان کے اور میرے درمیان انشاءاللہ تعالی انصاف کر دے گا تینکیو جی جناب اس بھی کر آخری پا ایک میرے درانا صاحب تشریف رکھیں جناب اس بھی کر آخری پا ایک میرے جی تشریف رکھیں پلیز آپ بھی تشریف رکھیں جناب میں ایک میرے جی یہ اب چل رہی ہے بات ایسی جگہ جا رہی ہے کہ یہاں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا آپ نے پہلے اپنی صفائی دی انہوں نے ریکویسٹ اور کہ میں اپنا اس پر جواب دینا چاہتا ہوں پرسنل ایکسپلینیشن آپ نے پرسنل ایکسپلینیشن کے اوپر دوبارہ تقریباً وہی گفتگو کی ہوگی جو پہلے کی ہوگی میں اس دن یہاں موجود نہیں تھا پھر ایک میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں رولز میں ابھی رولز دیکھ رہا تھا رولز اور پرسیجہ کیونکہ بہت عرصہ ہوا میں نے نہیں دیکھے رولز اور پرسیجہ 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 اس میں رول تھیوان یہ کہتا ہے کانڈکت to be observed while speaking the subject matter of every speech shall be relevant to the matter before the assembly except with the permission of the speaker a member may not read his speech یہ apply نہیں کرتا a member while speaking shall not 31 sub rule 3 discuss any matter which is sub judas ایک منٹ so you have made your اس دن آپ کو speaker صاحب نے موقع فراہم کیا آپ نے اپنی گفتگو کی آپ آپ بیٹھ جائیں نا جی you cannot speak while the speaker is speaking شاید آپ کو عذاب نہیں پتا یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے this is for all my colleagues جب سپیکر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں in any فورم and this is not just for Pakistan تمام تر دنیا جہاں پالیمان سہی معنی میں چلتی ہیں جب سپیکر گفتگو کرتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے honourable colleagues آپ میرے colleagues ہیں you kindly take a seat when I ask the speaker says somebody then they can always get up جے جے نہیں دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں نا جی یہاں kindly take your seat while I'm speaking I have ایک منٹ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے یہاں سے انہوں نے جو اپنی صفائی دینی تھی honourable speaker صاحب نے ان کو غصت وقت دی میں موجود نہیں تھا اور آج on a point of personal explanation honourable آفریدی صاحب نے اس کے اوپر آپ نے جواب دیا میں یہ چاہوں گا کہ یہاں ہم debate ختم کریں یہ court اب سٹل کریں thank you very much ختم ہوگی بات جی kindly take your speech I'll move on to the next thing نہیں دیکھیں جی ختم this is my ruling for both the gentlemen honourable members take your seat یہ یہاں فیصلہ قرآن پہ نہیں ہوگا یہ کسی ایسی بات نہیں this will be settled why آپ نہیں میرا خیل میں دیکھیں نا جی بات ہو گئی ہے we have I have decided I with the greatest of respect یہ بات آپ نے we will give you today will not kindly 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 اب دیکھیں جی یہاں قرآن کے اوپر یہ بات آگئی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس اور سپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی فیصلہ یہاں پر قرآن پر نہیں ہوگا اس سے قبل رانہ سناؤلہ اظہار خیال کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مورل ٹاؤن کا مقدمہ ایٹی سی لاہور میں زیر سمات ہے سولہ گھنٹے تک مجھے رکھا گیا اور مجھ سے کوئی سوال کوئی بات چیت نہیں کی گئی اینف نے گرفتار کر کے مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ مجھے مجھے عدالت سے پتا چلا کہ آخر مجھ خیال کر رہے تھے اور یہ کہا گیا قومی اسمبلی فخر امام کی جانب سے کہ قرآن پر کسی بھی معاملے سے مطالق کوئی فیصلہ نہیں ہوگا بلکل قومی اسمبلی کا اجلاس اب ملتوی کر دیا گیا ہے اس سے پہلے شہریار آفریدی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے سازش کی ہے تو اللہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ کرے میری اس قسم پر مضاق اڑھائے گیا رانہ صاحب قرآن اٹھائے پھرنے کے بجائے اس پر عمل کریں شہریار آفریدی نے یہ بھی کہا 18 تاریخ سے ٹرائل شروع ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیں رانہ صاحب شہریار آفریدی نے یہ کہا اور ایسے میں رانہ صنع اللہ ایوان میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ موڈل ٹاؤن کا مقدمہ عدالت میں زیر سمات ہے رانہ صنع اللہ کی کہا کہ میرے پوچھنے پر این ایوان نے لا علمی کا اظہار کیا اس مقدمے میں کوئی تفتیش کوئی انکوائری نہیں ہوئی تفتیش افسر نے اس مقدمے سے مطالق کوئی بات ہی نہیں کی شہریار آفریدی اس کی حقیقت جانتے ہیں رانہ صنع اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہریار آفریدی اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کر قسم کھائیں رانہ صنع اللہ کا یہ مطالبہ سامنے آیا شہریار آفریدی سے تو ایسے میں فخر امام جو سپیکر تھے آج قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا یہ فیصلہ یہاں پر نہیں ہوگا عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا اسی پر بات کریں گے مفتی نائن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا قرآن پاک کو درمیان میں رکھ اتنی مقدس کتاب کو درمیان میں رکھ اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہے گا اسلام روح سے یہ درست ہے قسم کے اتارے آئیں گے اس لیے بہتر یہ کہ ان لوگوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا ہے یا تو دونے ہی جھوٹے ہیں دونے ہو سکتے ہو نہیں سکتے ایک جھوٹا ہوگا تو لہٰذا کسی طرح بھی مناسب نہیں یہ قرآن پاک اٹھانا مفتی صاحب کیا ایک دوسرے سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم قسم کھاؤ ایک کہہ رہا ہے دوسرے کہ تم قسم کھاؤ کیا یہ مطالبہ بھی کرنا درست نہیں شیاسی لڑائیاں ہیں شیاسد دانوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں وہ کچھ کرتے کبھی جھوٹ بلتے سچ بولتے ان کی باتوں کا اعتبار ہے کتنے پس میں لوگوں نے سمجھتا ہوں کہ بلکل مناسب نہیں ہیں دونوں کو رھوکا جائے اور اسمبلی کے اندر جتنے لوگ بیٹے ہیں ان کو سختی سے منع کریں کہ قرآن کو بیچ میں نہ لائیں شریعت کیا کہتی ہے قرآن اٹھانے کی باتیں کرنے شریعت یہ کہتی ہے کہ قرآن پاک اٹھانا نہیں یہ دنیا ہوئی امور کی لیے اس طرح قرآن کو اٹھانا قرآن کو لے کے آنا شریعت اعتبار سے نہ جائے اور قسم اٹھانے کے اوپر مفتی صاحب قسم کی اجازت ہے بعض معاملات کے اندر لیکن یہ سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر قسم نہیں اٹھانے کی کوئی اور معاملات جس میں جتنے لوگ بٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ ان کو سکتی جر ہوگئے ان بات ٹھیک بہت شکریہ آپ کا مفتی نئی صاحب اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سات سے آٹھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی